السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے یہاں پہ بچ چکے ہیں ساڑھے تین میرے بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا آج چکہ میں نے لنچ میں بنائی تھی بھنڈی کی سبزی جو کی نہ میں کھاتی ہوں نہ میرے بچے تو میں نے سوچا تھا کہ ان لوگ کے آنے کے ٹائم پاستہ بنا لوں گی تو یہاں پہ میں جاری ہوں بلکل ٹوٹل دیسی پاستہ بنانے جس کے لیے میں نے دو بڑے سائز میں ٹوانٹر لے لیے ہیں ایک بڑی سی شملہ مرچ لے لی ہے دو پیاز لے لی ہے اور آدھی پتہ گوبی بہت چھوٹی پتہ گوبی تھی اس میں سے بھی میں نے آدھا لے لیا ہے تو میں نے بھی نہیں کھایا تھا بچوں نے بھی نہیں کھایا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یہ ہی بنا لیتے ہیں بن بھی جائے گا آسانی سے دیکھو جھٹ پٹ تو نہیں بنتا ہے کیونکہ اتنی ساری سبزیاں کاٹنی ہوتی اس لئے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ جھٹ پٹ بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے جو لیے ہیں پاسٹا وہ سپائرل والے لیے ہیں کیونکہ جو بھی مسالہ تیار کرتے ہیں تو وہ سپائرل میں بہت اچھے سے چپک جاتے ہیں بہت اچھے سے لگ جاتے ہیں تو میں یہی والے پاسٹا یوز کرتی ہوں یہاں پانی ہو گیا تھا بوائل اس میں تھوڑا سا میں نے آئل بھی ڈال دیا تھا اور ڈیڑھ کٹوری یہاں پہ میں نے پاسٹا لیا تھا اس کو بھی میں نے یہاں پہ اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں ایک کڑھائی میں تیل ڈال رہی ہوں میں سرسوں کا ہی تیل ڈال رہی ہوں تو بس میں نے لے لی ہے اس میں تھوڑی سی جہاں کٹی پیاز ڈال دی ہے وہی جو میں نے پیاز آپ کو دکھائی تھی دو اسی کو میں نے جہاں چکور چکور اڈے والی جیسے پیاز کٹی ویسی کٹ لیا تھا اور اس کو میں نے کٹ لیا پھر اس کو جہاں اچھے سے میں اس کو فرائی کر رہی ہوں یہاں پاستہ بھی میرا قریب قریب بوائل ہو چکا تھا پاستہ میں نے ایک طرف چھان دیا تھا یہاں پہ پیاز بھی ٹرانسپیرنٹ ہو گئی تھی تو اب اس میں میں نے کٹے ہوئے ٹاماٹر ڈال دی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی کالی مرچ کا پاوڈر بلکل ایک چوتھائی چمچ سے بھی کم نمک زیادہ نسار جتنا بھی آپ کو پسند ہے مرچ جیسی آپ کو رکھنی ہے کم زیادہ اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں پھر اس کو چلا کے اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں تاکہ یہ جو ٹاماٹر ہے بلکل گل جائے وہ گریوی کی طرح ہو جائے دیسی پاسٹہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو وہ گریوی میں بنا رہی ہوں اور وہ اچھی لگتی ہے بری نہیں لگتی تو یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے کٹی ہوئی شملا مرچ اور ٹاماٹر بہت اچھا سے گل گیا تھے شملا مرچ بھی گل گئی تھی تو اب میں اس میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی پتہ گوبی دیکھیں پتہ گوبی کو بھی میں اچھے سے پکاؤں گی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کچھ پتہ گوبی گھانے سے کتنے لوگ بیمار ہو چکے ہیں تو وہ ٹیسٹ الگ چیز ہے مجھے بھی کرنچی پتہ گوبی اچھی لگتی ہے پاسٹہ کے اندر لیکن یہاں پہ میں پتہ گوبی اب اچھے سے پکانے لگی ہوں اچھے سے دھولنے لگی ہوں اور کرنچی نہیں چاہیے یہ ٹیسٹ سے زیادہ ضروری صحت ہے تو میں نے پتہ گوبی کو بھی میں نے اچھے سے پکا لیا ہے اب اس کے بعد بوائل کیے ہوئے جو ہمارے پاسٹہ تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور اس کے بعد اس میں صرف اور صرف ایک چیز ہی پڑے گی جو کہ آپ لوگ گیس کر ہی لیں گے جیاں صرف اجا دھنیا ہی پڑے گا باقی یہ ہو گیا ہے تیار پاسٹہ تو اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے نہ اس میں کوئی ساؤس ہے نہ کوئی ایسا ایٹالین انگریڈینٹ میں نے ڈالا ہے ٹوٹل بلکل دیسی پاسٹہ ہے جیسا میں بناتی ہوں اور بہت زیادہ کوئی بھی اس میں ساؤس ہے یا کچھ بھی اوریانو وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتی ہوں اور یقین مانی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ کھٹا کھٹا ساؤس کا ٹیسٹ ٹماٹر کی جب آپ پیوری وہ بناتے ہیں تو اس سے آ جاتا ہے تو بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی مطلب ویجیز سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو بچوں کو بھی پسند آتا ہے اور بہت زیادہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ کمپلیکس اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت سیمپل سا بہت اچھا سا ٹینگی سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جتنے کم مسالے یوز کریں گے اتنا ہی فریش سا ٹیسٹ آتا ہے اتنا ہی ریفریشنگ سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ بھی ہو گیا ہے میرا پاسٹا بن کے تیار اور بچے بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں بچے بھی آ چکے ہیں تو اب میں جاری ہوں انہوں کو سرف کرنے اور آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا آپ کا یہ پاسٹا لائک سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھم